انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے موڈی سرکار کی مسلم دشمنی کا بھانڈا دنیا کے سامنے پوڑ دیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں شہریت کے متنازع قانون اور پالسیوں نے مسلمانوں کے خلاف تشدد کو ہوا دی ہندو توا کی حامی بی جے پی نے مذہب کی بنیاد پر شہریت کا قانون بنایا انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کی بیاسی صفات تر مشتمل ریپورٹ شوردی ٹریٹرز نے موڈی سرکار کی مسلم دشمنی کا بھانڈا دنیا کے سامنے پھوڑ دیا ہے ریپورٹ میں پانچ نوجوانوں کو سڑک کنارے لٹا کر بھارتی تلانا پڑھنے اور ان پر تشدد کا ذکر بھی کیا گیا ہے عالمی تنظیم کے مطابق بھارتی دار الحکومت میں تین روزہ فرقہ ورانہ تشدد میں باون مسلمانوں کو بے دردی سے قتل اور دو سو سے زائد کو زخمی کیا گیا ہندو جتھوں نے پراپیٹی کو بھی شدید نقصان پہنچایا ریپورٹ کے مطابق دوہزار چودہ سے ہندو عطا کے حامی بی جے پی کی حکومت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد بڑھتا جا رہا ہے شہریت کے متنازے قانون کے خلاف پورے بھارت میں ہر مذہب کے لوگوں نے اتجاج ریکارٹ کر آیا ہے تاہم بی جے پی کے لیڈرز مظاہدین کو پاکستان کے حامی پاکستانی غنڈے اور کچھ باغیوں کو قتل کرو تک کے نارے لگاتے رہے ہیں متنازے قانون کے خلاف مظاہرہ 24 مارچ کو کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی وجہ سے ختم کر آیا گیا تھا بی جے پی لیڈرز کی جانب سے اپنے انٹرویوز اور خطاب میں مسلم مخالف بیانات نے بی جے پی کے حامیوں کو مسلمانوں پر تشدد کو ہوا دی 2019 میں دوبارہ سے اقتدار میں آنے کے بعد روحنگیہ مسلمانوں کو واپس بھیجا گیا مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں فوجی تیعونات کر دیا گئے رپورٹ کے مطابق مسلمانوں پر تشدد کرنے والے انتہا پسندوں کو بھارتی پولس نے بھی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے امریکہ، یورپی جونین اور اقوام متحدہ نے بھی موڈی حکومت کو امتیازی پولیسیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے بھارت کو کرونا کی وجہ سے شہریت کی تصدیق کے منصوبے کو غیر ویونا مدت کے لیے ملتوی کرنا پڑا ہے موسیقی